ہم جو بابا برفانی کی یاترو آنے والے ہیں اور یاترہ شروع ہونے والی ہے ہم جمع کشمیر کے لوگ ان کا سواگت کرتے ہیں اور خصوصاً مندروں کے شہر کے لوگ جس کو سیٹی آف ٹیمپلز کہا جاتا ہے ان کا یہاں ابھی نندن ہے ہمیں پوراً بشواس ہے کہ یہ یاترہ سکمہ ہوگی پیسفل ہوگی اور ریستی اور سینٹرل سرکار جو ہے پوری طرح سے کامیابی میں رہے گی کہ ان کا سیکیورٹی اور دوسرا انظام ہو آج ہمیں بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ اس دیش کی سب سے بڑا امتان جس میں لاکھوں یوہ پاٹیسپیٹ کرتے ہیں اور پھر وہ اس دیش کی فیوچر کو شیپ کرتے ہیں ان کے ساتھ دوخہ جڑی ہو رہی ہے اور نیٹ کے اقزام کا سکیم جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیٹ پیپر لیگ سکیم پورے دیش کو ہلاکی رکھا ہے آج میں سرکار کا شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیس سی بی آئی کو سونپا ہے ہماری یہ پیکشہ ہے کہ سیٹرل ویرو آف انویسٹیگیشن جس کو ہم سی بی آئی کہہ کے پکارتے ہیں وہ شیگر ہی انویسٹیگیشن کرے گی اور اس کو فاسٹ ٹریک انویسٹیگیشن کرنا چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے اور پھر شیگر ہی مجھے اپیکشہ ہے ہم سب کو اپیکشہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ڈائریکشن جو آئے گا اسی کے مطابق اگر اقزام کو واپس ہونا تو وہ ہیں لیکن ہماری گورنمنٹ آف انڈیا سے انرود رہے گا کہ جہاں بھی نوجوان کی انوالمنٹ ہو چاہے وہ اکیڈمکس ہوں چاہے پروفیشنل اقزامس ہوں ان میں پار درشا ہونے چاہیے ٹرانسپیرنسی ہونے چاہیے اور بالکل شونے لیکیز کا جا سکیم کا جو ہے وہ گنجائش رہنی چاہیے اس لیے آج کا نوجوان کل کا اس دیش کا بار سونپنے والا ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے نوجوان کسی طرح سے بھی اس کے دل و دماغ میں یہ بات آئے کہ ہمارے ساتھ دوخہ دڑی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ سات سو سے زیادہ کسان ہمارا شہید ہوا ہے شہیدی پرواروں کے ساتھ ہم لوگ صدا ہی جڑے رہے ہیں اور ان کی جو مانگے ہیں مکھے موروپے جو ایم ایم ایل ایم ایل ایس پی ہے منم سپورٹ پرائز ہے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اور اس کا فیصلہ جمہو کشمیر سرکار کو بھی کرنا چاہیے تاکہ ہمارے کسان جو ہیں وہ اپنی کمائی کا پورا فائدہ لے سکیں اگر ہم دیکھیں کہ جمہو کشمیر ریاست میں جناب گلام نوی عزاد صاحب کی قیادت میں جو سرکار دو سال چار مہنے چلی اس میں ریاست کا غریب اور امیر دونوں سرکاری زمین پہ جو قابض تھے ان کو مالکہ نحاک دیا گیا اس نظریہ سے کہ کئی لوگوں کا تو راشنکار نہیں بنتا تھا کئی لوگوں کا پی ار سی نہیں بن سکتا تھا اور وہ سرویس میں بھی نہیں جا سکتے تھے جب تک ان کا یہاں کوئی زمین اپنا نہ ہوتا یہ بہت بڑا ریولیشنری سٹیپ تھا جو کئی داہیاں جمہو کشمیر کے لوگوں کو اس کا فائدہ نہیں ملا لیکن بدکسمت سے سرکار نئی جب آئی انہوں نے ان کا حق جو ہے وہ ختم کر دیا گردابری کاٹ دی ان کے اوپر تلوار لڑکا دی اور پھر کئی گھر دکانیں چھوٹے کاروبار زمین جو ہے اس میں سے بے دخل کرنے کا اویان چلا ڈی پی اے پی نے ہر تحصیل میں ہر ظلہ میں ہر بلاک میں پروٹیسٹ کرے اور ہمارے چیئرمن جناب گلاب نوی عزاد صاحب نے لیفٹین گورنر صاحب سے ہومنیسٹر صاحب سے اور گورنمنٹ اف انڈیا کے کئی رتوے والے لوگوں سے ملاقات کری اور اس کو رکھوایا لیکن وہ تلوار آج بھی لٹک رہی ہے ہماری یہ پیکشاہ گورنمنٹ اف انڈیا سے ہے اور لیفٹین گورنر سے ہے کہ فوری طور پر روشنی سکیم کو باہل کیا جائے ل 있을 نہیں سکیم امیOD من قلو اپنی موسیقی ویگے جن بہل رضی اpell بل بل